اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ قیامت اور آخرت کی فکر اس چیز کو واضح کیا گیا ہے اور اس کے اندر احتصاب آزم کا ذکر ہے ایک ایسا احتصاب کہ اس سے بڑا احتصاب ہو رکھے ہونا نہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے احتصاب شب و روز ہوتے ہیں لیکن ایک بہت بڑا احتصاب اور ایسا احتصاب کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی برائی اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی جس کو انسان خود بھی ادراک نہ کر پائے وہ بھی کل کو دیکھ لے گا اللہ نے ہر نیکی اور برائی اس کی چھوٹی سے چھوٹی جمع کر رکھی ہے اسے اس حقیقت کو بتا دیا کہ جسے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ بھی کل روز قیامت اس کو پا لے گا دیکھ لے گا جسے ایک ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی کل روز قیامت میں دیکھ لے گا تو بس وقت خود انسان کو ادراک جس برائی یا نیکی کا نہیں ہوا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی سیف رکھا وا ہے اور کل روز قیامت بھی واضح ہو جائے گی اور اس بھی اس حقیقت کو بتا ہے کہ اثر میں یہ دنیا اور دنیا کے خزانوں کی بے ثباتی یہ دنیا دنیا کے خزانے جس کے لے انسان یہ اپنی زندگی کے ایک ایک لہمے کو نیکی میں لگانے اور برائی سے روکنے میں نہیں صرف کرتا بلکہ دنیا کے خزانوں کے حصول کے اندر ضائع کر دیتا ہے یہ وقت آنے والا ہے کہ یہ خزانے خود زمین اگل دے گی یہ سونے چاندی کے یہ خزانے لوگوں کے سامنے پڑے ہوں گے لیکن لوگ جو حیران بھی ہوں گے کہ زمین کو کیا ہو گیا کہ یہ سارے خزانے سے اگل دیئے آج تک ہم تگو دو کرتے تو ملتی نہیں تھی اور اب بغیر تگو دو کے سارے خزانے اگل دیئے لیکن کوئی ایک آدمی بھی ان خزانوں کی طرح التفات کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ اپنے اعمال کی فکر کر کے میدان حشر کی طرح دوڑ رہا ہوگا اور سوچے گا کاش میں نے جو کچھ دیکی کی ہوتی تو آج کام آ جاتی کاش میں برائیوں سے بچا ہوتا تو آج مجھے کام آتا تو یہ خزانوں کے لیے آج آپ تک گدو کرتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے جب وہ وقت آئے کہ وہ بہنچا لی یعنی زلزلہ قیامت جب برپا ہوگا تو ان کی حقیقتوں میں پتہ چلے گی ہاں دنیا میں ضرور سمجھ کہ تم ان کو استعمال کرو لیکن وہ آمال سالیہ کی جو مین ہے تو اس کو تم روکو نہیں وہ تمہاری جاری رہے اور آمال بس سے بچنے کی جو کوشش ہے وہ تمہاری جاری رہنی چاہیے تو پھر یہ تھوڑا بہت بھی تمہیں ملے گا وہ تمہیں بہت نظر آئے گا کیونکہ اصل تیاری آخرت کی ہے یہ حقیقت اس کے اندر واضح کی گئی موسیقی